بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب خیریت سوں گے آج آپ سب کے ساتھ میں پاستہ عبالنے کا طریقہ شیئر کریں گے پاستہ کو ہم کس طریقے سے بالکل صحیح طریقے سے عبال سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے لاسٹک دیکھنا ہے تو چلیں ہم پاستہ عبالنے سٹارٹ کرتے ہیں پاستہ عبالنے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکچی میں جو ہے پانی اٹھ کریں گے پانی یہاں پہ میں نے تقریباً چھے سے سات گلاس اٹھ کیا ہے فلیم آن کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں نمک اٹھ کریں گے نمک یہاں پہ ہم اٹھ کر رہے ہیں ونٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں آئل اٹھ کریں گے آئل تقریباً اس میں ٹوٹے بلی سپون جائے گا اور نمک اور آئل اٹھ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہم نے بہت اچھے سے آئل اور نمک کو مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو ہے اس میں جلدی سے اوبال آسکے اور اب اس میں اوبال آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں پاستہ ایٹ کریں گے پاستہ یہاں پہ میں چار سو گرام ایٹ کر رہی ہوں اور آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کا کوئی بھی سائز کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں پاستہ ایٹ کر لیں گے پاستہ ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے ویسے تو پیک کے پیچھے بھی پاستہ اوبالنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پاستہ کو کیسے اوبالنا ہے اور کتنے منٹ اوبالنا ہے لیکن یہاں پہ میں 9 سے 10 منٹ اوبالوں گی پاستہ کو اس سے زیادہ نہیں اور کمپلیٹلی میں نے اس کو پکانا بھی نہیں ہے میں نے صرف اس کو اتنا اوبالنا ہے 9 سے 10 منٹ کہ تقریباً 80% گل جائے تو یہ ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ گلہ کے نہیں گلہ تو یہ رکھیں 80% جو ہے میں نے اس کو اوبالا ہے باقی جو 20% رہتے ہیں جب ہم اس کو پکائیں گے کسی بھی سوس کے ساتھ تو یہ اس میں کوک ہو جائے گا اب ہم نے ایک چھنہ لے لیا ہے اور اس میں پاستہ کا سارا پانی چھان لیں گے اور یہ پاستہ کا پانی نکل چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے اوپر سے تھنڈا پانی اٹ کریں گے تھنڈا پانی اٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پہ اوئل اپلائے کریں گے اوئل یہاں پہ میں تقریباً ٹوٹے بلے سپون لے رہی ہوں اور اوئل اٹ کرنے کے بعد اچھے سے اوئل کو ہم پاستہ کے ساتھ مکس کریں گے کہ ایک ایک پاستہ پر جو ہے اوئل اچھے سے لگ جائے تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاستہ جو ہے جبکے گا نہیں ایک دوسرے سے اور الگ الگ رہے گا تو یہ ہمارا پاستہ ریڈی ہے کسی بھی سوس میں پکنے کے لیے کسی بھی مسالوں کے ساتھ سبزی چکن کے ساتھ آپ اس کو پکائیں تو یہ ٹوئنٹی پرسنٹ جو اس میں کسر رہتی ہے اس میں پوری ہو جائے گی لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ پاستہ سیلٹ وغیرہ کے لیے اُبال رہے ہیں تو آپ نے اس کو کمپلیٹلی کک کرنا ہے کیونکہ سیلٹ میں تو اس کو نہیں پکایا جاتا ہے سیلٹ میں صرف اس کو ایٹ کر لیا جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا ضرور خاص خیال رکھنا ہے تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ